بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو آر چینل ایم ایم فن فیکٹری اور آج ہم بنانے والے ہیں زبردستا کنہ جو کہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے اور بیسک مسالے ہمیں صرف چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی خاص انگریڈینس نہیں ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک مٹی کا برتن لیا اگر آپ کے پاس مٹی کا برتن نہیں ہو تو آپ لوگوں نے سمپل اپنا جو ہے نورمل برتن ہوتا ہے گھر میں اس پہ منا لی جیگا کوئی شو نہیں ہے تو اس سے بس یہ ہے کہ ایک سوندھی سی جو اوریجنل کنہ ہے وہ اس میں ہی مٹی کے برتن میں ہی بنتا ہے تو یہ میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں یہ ہاف کپ جو ہے گھی ہے میں نے گھی کا یوز کیا ہے اگر آپ آئیل کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ آئیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں فلیم آن کر کے لسن ادھرکا یہ میں نے موٹا موٹا چاپ کیا ہے میں یہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم ہلکا سب بھون لیں گے لسن ہمارا بھون چکا ہے تو میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں یہ میرے باس مٹن ہے ہاف کجی ہاف کجی مٹن میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ہڈی کے ساتھ آپ شاہے تو 1 کجی بھی بنا سکیں سیم پروزیزور اس کا اچھا ہی ہوگا بس مسالوں کی کانٹریز ہو جائے گی اس کو اچھے سے میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور پھر باقی کے سارے انگریڈینز ڈیڈیڈینز آٹ کر رہی ہوں دور کنٹ کر رہی ہوں یہ پیاز ہے جو کہ میڈیم سائز کی ہے میں نے اس کو باریک باریک چاپ کر رہی ہے یہ میں پیاز ڈال گیا ہے اس کے ملے ساتھ ہی اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں میں پاس 1 ٹی سپون جو ہے یہ ریڈ شیلی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس صالت ہے 1 ٹی سپون میرے پاس یہ دھنیا پورڈر ہے یہ میں اس میں اٹھ کر دیوں سائز چیزیں میں نے اٹھ کر دی ہوں اب وقت اس کے لئے پانی اٹھ کرنے کا یہ ایک گلاس بھر کر میں اس میں پانی اٹھ کر رہی ہوں اب ہم اس کو ہلکا سا فلیم میں آن کر دوں گی اس کو بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے پکانا ہے تاکہ ہمارا اچھے سے جو گوشت کا ٹینڈر ہو جائے اب اس کو میں فوائل سے ریپ کر دوں گی میں نے اس کو فورا فوائل سے ریپ کر دی ہے چھولا مند کر دیتا ہے ہم نے ریپن کے وقت میں تو اب میں نے اس کو آن کیا ہے بلکل جیسے کہ ہم لوگ رائس کو دم دیتے ہیں سیم اتنی ہی آنچ ہم اس کی رکھیں گے اور اتنے میں ہی اس کو گلیں گے اس کو گلنے میں تقریباً بھی اور اچھے ڈیسے شکا سوکے گے اور اس کو گلنے میں سکتا ہے بعد سکتا ہے وہ کھنے میں ڈیسے کو گلنے میں آپ کو کھنے میں اپنے کھنے میں اٹھ کریں گے 9 دانے ہی ہیں بدام کے بگوے لوگو میں نے اس کو شکہ تارا کھنے میں نے اس کو گلنے میں ڈیسے پھارا ہے یہ نورمال آٹا ہے جو کہ ہم نے گھر میں چکھی کا آٹا آتا ہے یہ سیم وہی آٹا ہے ون ٹیبل سپون نہیں ہے اور اس میں ساتھ ہی تھوڑا سا پانی میں ایٹ کر کے اس کا ہم پیس پڑھا لیں گے پیس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں میں اور گیون 2 سے 3 ٹیبل سپون میں پانی ڈالا ہے اور اب ہم اس کو پیس پڑھا لیں گے یہ وارا پیس جو ہے اچھا سا تیار ہو چکا ہے تو میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہے ایک بول میں اور اب ہم انتظار کرتے ہیں اپنے گوشتے ٹینڈر ہونے کا جیسی گوش ٹینڈر ہوگا پھر ہم نیکس پروسیجور جو اس کا سٹارٹ کریں گے سوہ گھنٹہ یہاں پہ ہو چکے میں اپنا فلیم آف کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑے دے میں ریس دوں گی تو تقریباً یہ ہانڈی جو ہے تھوڑی پکتی رہتی ہے پاندس منٹ اور لگ جائیں گے تو پورے سوہ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو بند کیا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ اس کی سٹیم اگرہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے تو پھر ہم اس کو کھولیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو ہلکہ ہلکہ کھولتی ہوں تاکہ ہمارا جو ہے پاندس منٹ کی کیسا ہے تیار تو لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں زبزل سا یہ ابھی تک اس کے اندر پانچ منٹ ہوگا لیکن تھر بھی یہ کو کھو رہا ہے پک رہا ہے ابھی بھی تو یہ ہمارا ہو چکے ہیں اس کے اندر اب ہم تھوڑا سا جو ہماری چیزیں جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اس کے اندر گریبی مجھے بلکل بھی نظر نہیں آرہی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کروں گی ابھی تو یہاں پر میرا جو میٹ تھا وہ ٹینڈر نہیں ہوا تو میں نے اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دیا ہے اور تقریبا میں اس کو آدھا گھنٹا مزید رکھوں گی پھر ہم انشاءاللہ اس کو چیک کر دیں مزید رکھا تھا تو میں نے اس کا کور ہٹا کے چیک لیا ہمارا جو یہ گوشت ہے ہی ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے انگریڈینٹس کرتے ہیں جو ہمارے کے باقی کے ہیں آٹے اور بادام کا جو ہم نے پیسٹ بھنایا تھا یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم اچھی سے چلا دیں گے اس سے ہماری گریبی دیکھیں گاڑی بھی ہو گئی ہے اور آئل اس پر بلکل فتم ہو گیا ہے یہ میں پاس 1.5 تی سپون جو ہے بھونا کھٹا زیرا ہے یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور یہ ہمارے لاس چیز ہی جو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی کیونکہ یہ اچھے سے ہمارا گلچکا ہے نمک وغیرہ سب چینزیں اس پر صحیح ہے تو میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ تھوڑی دیر بعد اوپر آ دائے گا ہمارا مڈن کھنا تیار ہو چکا ہے بہت ہی سمپل اور بیسک انگریڈنس کے ساتھ یہ تیار کیا ہے اور بہت جلدی ہو گیا ہے داگری میں پونے 2 گھنٹے کے اندر ہمارا جو ہے یہ مڈن جو ہے اچھے سے تیار گل گیا تھا اور بہت ہی ضبطن اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ